سعید حسین رزید صاحب کو کہنا چاہتا ہوں گے پلیز اگر ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ جاتی ہے تو آپ ہمارا پلیز ہیلپ کریں میرے بچوں کا سوال ہے میں بیوی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اگر اس کو بھارت سرکار سزا دے یا پاکستان سزا دے تو اس بارے میں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا پلیز میری آواز بنے اور میرے بچوں کو واپس لانے کی پوری سی پوری کوشش کریں آپ آلہ آداروں تک آپ کی پہنچ ہے آپ کہیں کہیں سے آپ فیمس بھی ہو ماشاء اللہ ہر طریقے سے آپ کو لوگ دیکھے جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر آپ کا ایک اچھا نام ہے پلیز ہمارا ہیلپ کرو اور میری بچوں کو واپس لانے میں پوری میری مدد کریں جلدی منکن ہوتا کہ بچے واپس آئیں میں بہت پریشان ہوں بہت دپریشن میں ہوں بچوں کے وجہ سے پلیز ہمارا ہیلپ کریں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں میں مسکین ہوں غریب ہوں میری آواز بنے تاکہ میرے بچے واپس آ سکیں میں پہلے بھی بہت دفعہ لائف بھی آ چکا ہوں اور میں نے آپ کی چ چینل تو بھی لوگوں کو کہا کہ پلیز آپ ایسے نہ کریں آپ ہیلپ نہیں کر سکتے تو مت کرو پلیز تنقید مت کرو آپ لوگ کیوں ایسے جو ایک غلط طریقے سے لوگوں کو بھڑکا رہے ہو تاکہ ایسا نہ کرو پلیز جو انا میرا کوئی دوسرا کو ٹک 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 یا میرا کوئی چینل یوٹیوب ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو پرونہ ایک ٹک ٹک آئی ڈی تھا اگرام وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے نام میرا کوئی یوٹیوب چینل ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی پر پرونہ ایک بنا ہوا تھا اس پر ابھی لوگ جو پرانے گانے نکال کے لوگوں کو خود لگا رہے ہیں خود جوڑ رہے ہیں میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں بلکل میں بھائی بہنوں کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ پلیز ایسا نہ کریں میرے بچوں کی زندگی کا سوال ہے آپ لوگوں کو مزاک ہے یہ مزاک نہیں ہے اسے بلکل کسی بے بنیاد سوال نہ کریں میں بہت تکلیف سے ہوں آپ ہلپ نہیں کر سکتے تو مت کرو کم سے کم تنقید مت کرو میرے ٹک ٹک سے آئی ڈی سے دوسرے بھائی بہنوں سے نکال کے باتیں جوڑنا باتیں کرنا یہ بہت گلت ہے آپ بھائی بہنوں سے یہی سوال ہے کہ پلیز ایسا مت کریں پولیس نے جو رپورٹ تیار کی ہے اس میں مزید انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ یہ اورہ جو ہے وہ خیر پور میراس کی کوئی ہندو گھرانہ تھا وہاں سے یہ تعلق رکھتی تھی اور غلام حیدر نے بھی اس کو مسلمان کیا مسلمان کرنے کے بعد جو ہے جب کا بعد میں لے آیا وہاں جو بھی ہے شادی کی پھر کراچی لائیا اور خود وہ سعودیہ چلا گیا اور پھر جو بات کی کہانی ہیں پولیٹیشن کی وہ سارا وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں روزاں آپ کو اس کیس کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو تازہ ترین اس وقت جو رپورٹ ہم تک پہنچی ہے پولیس نے جو چار شیٹ تیار کی ہے اس میں چار سو بیس اور چار سو انیس کی سیکشن لگائی ہیں اور یہ ناقابل زمانت ہیں ان کی کوئی بیل نہیں ہوتی اور سات سال کی جو قید ہے وہ اس میں مجرم کو جو ہے وہ لگائی جاتی ہے تو سوشل میڈیا پہ جو بھی لوگوں کی اپنے ایک تاثر ہیں وہ رائے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں اس میں مجھے ایک انڈینز کی بڑی اچھی بات لگی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر مطلب ایک طرف یہ شور ہے کہ جناب یہ بولی ووڈ میں جانے والی ہے ایک طرف یہ شور ہے یہ سیاست میں جانے والی ہے لیکن انڈیا کی پولیس جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اس کے بعد جب یہ کروس کا جہاں سے اس نے کروس کیا وہ وقت اس وقت پہ جو لوگ وہاں مجود تھے ڈیوٹی پہ تھے انہیں سسپینڈ کیا اس جگہ سے ایٹی ایس اور پولیس جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے ہینڈل کیا ہوا ہے اور باقی جو آپ کو پتا ہے میڈیا تو میڈیا ہے اس میں ہزار باتیں چلتی ہیں یہ بھی ہو رہا ہے وہ اپنا وہ ٹی وی کے جو نمائند ہے آپ نے دیکھا بہت کم کر دیا ہے انڈین چینلز ہیں انہوں نے بہت کم کر دیا ہے اس کو رپورٹ کردہ کیونکہ یہ خبر ان تک بھی پہنچ چکی ہے کہ یہ کوئی محبت یا کوئی اس طرح کا جو ہے وہ چکر نہیں ہے اس نے غیر قانونی کام کیا ہے اور اس کی اس کو سزا ملے گی تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے چینل جو ہیں وہ سیمیہ حیدر کے جو کیس سے ہیں وہ پیچھے ہڑ گئے ہیں مین وجہ اس کی یہ ہے کہ ایٹی ایس کی طرف سے بھی جب یہ رپورٹس منظر عام پر آئی ہیں اور پولیس نے جو چار شیڈ منائی ہے چار سو بیس اور چار سو انیس کی اور اس کی بیل بھی نہیں ہوگی تو یہ وہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انڈین میڈیا کی اوپر جو ہے اس کا اب شور کم ہو گیا اور ایک اور بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہم بالکل ہماری ساری ہمدردیاں جو ہیں وہ غلام حیدر کے لیے ہیں لیکن ہمارا اس سے یہ ایک سوال ہے کہ کوئی مسئلہ اس گھر میں ہو جاتا ہے یہ تو خیر بہت بڑی بات ہے کہ پوری فیملی آپ کی جو ہے وہ کسی اور ملت سے برامد ہو اور آپ اتنے ریلیکس ہو کے سعودی آرابیہ میں بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہیں بھائی آپ کو پاکستان آنا چاہیے اپنے بچوں کو آپ واپس لیں ٹھیک ہے لیکن ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا ہے نہیں بلکہ ایک دو دفعہ میں نے بھی انہیں یہ میسیج کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ بتائیں اگر یہ کیس یہاں پہ آپ کرنا چاہتے ہیں کچھ ہیں تو لاہور میں بھی ہمارے پاس وکلا ہیں کراچی میں بھی ہیں تو اس کیس کو ہم دیکھ لیں گا فری آف کاس دیکھ لیں گے اگر آپ کے بچے ہم کسی طرح واپس لا سکتے ہیں لیکن وہاں سے بھی ہمیں کوئی رپلائی نہیں آیا اور ہم اس لیے سوچ میں پڑ گئے کہ یہ پھر کہانی کچھ اور لگ رہی ہے دیکھیں سچا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ تو دعائیاں دیتا ہے باہر نکلتا ہے کہتا میری مدد کرو تو کسی نہ کسی طریقے سے میرے بچے مجھے واپس دے تو بڑا عجیب سا یہ کیس بنا ہوا ہے اور بڑی چیزیں ابھی آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی کیونکہ زہری سی بات ہے وہ پاکستان کی آئی ایس آئی ہے یا انڈیا کی راہ ہے تو یہ لوگ بڑے بریگ بینی سے کام کرتے ہیں اور ہر چیز کو نکال کے رہتے ہیں منزلیں عام پر لے کر آئیں گے ایک اور جو زبردست چیز ہے وہ جو ان کے وکیل صاحب ہیں ان کی بھی ایک ویڈیو میں آج اپلوڈ کروں گا انہوں نے کسی کو انٹرویو دیا ہے اس میں اتنی عجیب سی باتیں کی ہیں اور کتابی باتیں کوئی پریکٹیکل والی بات نہیں ہے اور ان سے اگر انسان یہ پوچھے کہ وکیل صاحب اگر آپ کی بیوی اور بچے ایسا کام کریں تو کیا وہ ٹھیک ہوگا اگر وہ میرے سے انٹرویو میں ان کا کروں نا میں سب سے پہلے ان سے یہ سوال پوچھوں کہ وکیل صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بیوی اور بچوں کے ساتھ یہ ہو جائے یا وہ آپ کے ساتھ کرنے تو آپ اس کو کیا مطلب ان کو لوب بٹس گئیں گے کہ ہاں جی میری بیوی نے بگو ٹھیک کیا خیر انٹرویو لینے والے بھی عجیب عجیب انٹرویو لیتے ہیں انٹرویو کیسے لینا چاہیے ابھی ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون کون سے سوال جو ہیں آپ اٹھا سکتے ہیں ریس کر سکتے ہیں تو آج کی جو تازہ ترین خبر ہے وہ میں نے آپ تک پوچھا دی ہے اب یہ انڈیا والے کب بریک کرتے ہیں یہ میں نہیں جانتا آج رات تک کر دیں ہو سکتا ہے کل صبح تک کر دیں کیونکہ اتنی چیزیں اس کے اندر انوالو ہو گئی ہیں حکومت بھی انوالو ہو گئی ہے سوشل میڈیا بھی انوالو ہو گیا ہے تو لازمی سی بات ہے بڑے حرام سے کوئی یہ سٹپ اٹھائیں گے سو سمجھ کے تو اس کی گرفتاری ممکن ہے کل ہو پرسوں ہو لیکن یہ لازمی گرفتار ہوگی کیونکہ جو چار شیڈ بنائی گئی ہے اس کے مطابق اس کو ارسٹ کر لیا جائے گا اور ممکن ہے کہ ساتھ سچین کو بھی ارسٹ کیا جائے تو اس خبر کے لیے آپ بالکل تیار ہیں یہ انڈر پرسن میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اور یہ خبر انڈیا سے کب آن ایئر ہوتی ہے میں نہیں جانتا لیکن یہ میں آپ کو خبر میں نے آپ کو دے دی ہے کہ اس کی چار شیڈ جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے کیونکہ پاکستان والے بھی بہت ڈاؤٹ میں ہیں اس چیز کے اوپر کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا انیس سو سنتالیس کے بعد کے ایسا کوئی سٹپ ہو تو لازمی سی بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی دو نمری ہے کسی نہ کسی طریقے کی اور ہم نے جتنا بھی اس کیس کو دیکھا اور انالائز کیا وہ تمام حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھے اس میں بڑی امپورٹنٹ ہم نے چیزیں آپ کو بتائیں وہ یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر میاں بی بی رابطے میں ہوں اور تین تین ماں جو ہے عورت کا پتہ ہی نہ ہو بچے کہاں پر ہیں تو یہاں پہ بڑے سوال غلام حیدر کے لیے بھی اٹھتے ہیں بڑے سوال سیمہ حیدر کے لیے بھی اٹھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کا دبئی جیسے جو رابطہ ہے کس سے رابطہ ہے پھر ان کا خموشی سے داخل ہونا اور پھر اس طرح شور اٹھنا یہ بہت ایک عجیب سی سٹوری بنی ہوئی ہے یہ جب وکیل کے ثرو پکڑے گئے تو انہیں کہا لو جی ہم تو ہیرو ہیروین بن گئے ہیں میڈیا والے آگئے ہیں تو یہ کہانی بڑے آرام سے چھپ جائے گی لیکن کہانی کسی اور طرح جانا شروع ہو گئی ہے لیکن ہم اپریشیٹ کرتے ہیں یہاں پہ انڈین پولیس کو بھی اور ایٹی ایس کو بھی کہ بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہے اور لازمی وہ کوئی بھی سرد ہو کسی بھی ملکی ہو وہاں پہ ضرور سیکیورٹی ہونی چاہیے ہر ملک کو جو ہے وہ حق ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ مضبوط کرے اور جتنے اس طرح کے دو نمبر لوگ ہیں سرد پہ کھڑے ہوئے جو لوگوں کو آنے جانے دیتے ہیں ان کو بالکل اندر ڈالیں جیلوں میں ڈالیں آپ وہ چاہے پاکستان کے ہیں چاہے وہ وہاں کے ہیں تو انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے تو انشاءاللہ مزید کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انڈین بھائیوں کا پاکستانی بھائیوں کا بہنوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ کمنٹس کرتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور آپ بھی کوئی آڈیو اپنی آواز میں بھیجنا چاہتے ہیں کوئی تفسرہ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ٹی بی جو ہے وہ آپ لوگوں کو اپنا ہے آپ کی وائس بھی ہم ضرور چلائیں گے ووٹس ایپ نمبر میرا آخر میں آتا ہے وہاں پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں اپنی وائس مجھے ووٹس ایپ پہ انڈیا سے بھی بھیج سکتے ہیں پاکستان سے بھی تو انشاءاللہ آپ اپنے چینل پہ ضرور ہونے ایر کریں گے ایک تو بحث جاری ہے سوشل میڈیا پہ ایک جگہ پہ ای ٹی ایس اپنا کام کر رہی ہے اور بڑا اچھا کام کر رہی ہے ای ٹی ایس ابھی جو تازہ ترین رپورٹ ہے ای ٹی ایس کے مطابق اور پولیس نے جو چار شیڈ تیار کی ہے اس میں پولیس نے چار سو بیس سیکشن اور چار سو انیس سیکشن کی دفعات لگائی ہیں جس میں بیل نہیں ہو سکتی مطلب سیما حیدر پہ چار سو بیس اور چار سو انیس کی سیکشن لگی ہے اور ان کے مطابق جو انڈیا کا لا ہے اس کے مطابق سات سال کی قید ہے وہ اس عورت کو ہو سکتی ہے